کس نے جیتا ہالی وڈ کرٹکس اسوسییشن کا دل؟ کیا اس کا ایفیکٹ آئے گا انٹی آر 30 پر؟ کیا ہے اس اس راجہ مولی کا اپینین؟ ہلو اور ویلکم اگران ٹو یور فیوریٹ یوٹیوب چینل بولیگراد سٹویڈیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہمشکہ دیاگی بھارت میں دھوم مجانے کے بعد جونئر انٹی آر اور رام چرن کی فلم کی گونچ ہالی وڈ میں بھی انٹر کر چکی ہے آپ کو بتا دے کی حال ہی میں ہالی وڈ کرٹکس اسوسییشن نے سال 2022 کے میٹ سیشن اوارڈ کی لسٹ زاری کی تھی دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں ہالی وڈ فلم کے ساتھ جونئر انٹی آر اور رام چرن کی ٹرپل آر بھی اپنی جگہ بنانے میں سفل رہی ہے یہ خبر کو دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ٹرپل آر کی ٹیم نے اپنے ٹویٹر ہانڈل کے تھو ہم سب کے ساتھ اس نیوز کو شیئر کیا ہے فلمیکرز نے ہالی وڈ کرٹکس اسوسییشن کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ٹرپل آر کی اس لیول کی اچیومنٹ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کی جانکاری کیلئے بتا دے کی میڈ سیزن سال کے پہلے چھے مہینوں میں ان فلمز کو یہ موقع دیا جاتا ہے جنہیں امریکہ کرٹکس کے دوارہ اچھا رسپونس ملا ہو ٹرپل آر کے بات کرے تو اس فلم نے کمائی کے معاملے میں سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور اسی کے ساتھ اب یہ چرچہ چل رہی ہے کہ جونیر انٹی آر اپنی 30 اپکمک فلم انٹی آر 30 میں بھی اچھا پر فارم کر پائیں گے یا پھر نہیں کیونکہ اس فلم میں نو ڈاؤٹ لیڈ آکٹریس آلیہ بھٹ شاید نظر آ سکتی ہیں ایون دن سب کی نظر صرف جونیر انٹی آر کی طرف ہی جائے گی کیونکہ یہ ان کی 30 اپکمک فلم جو ہونے والی ہے ویجولز بھی کافی امیزنگ ہونے والی ہیں اور اس پر در سورس اس فلم میں آکشن سینز آرٹی میٹ لیول کے ہوں گے دوسرہ فلم کے ڈریکٹر تری وکرم سری نیواز کافی ٹینسٹ ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر اچھا کلیکشن کر پائے گی یا نہیں فلم انٹی آر 30 میں جونیر انٹی آر ڈبل رول میں دکھائے دے سکتے ہیں اور یہ فلم ایک رومانٹک آکشن انٹیٹینر فلم ہونے والی ہے اور اس فلم کو ہندی، کنر، ملیالم، تمیل، تیلگو بھاشا میں بھی ریلیز کے جائے گا اور در شکو اس فلم کی شوٹنگ کسی ویلچ سائیڈ آن شاید خالی میدان میں بھی کی گئی تھی کیونکہ یہ فلم کی کہانی بھی ان پلیسز کے لیے ہی سوٹیبل تھی دوستو بتا دیں کہ یہ فلم اسی سال یعنی کہ 2022 میں دیچمبر کے منت میں ریلیز ہونے کے کافی چانسز ہیں ان بات کرے فلم کی سٹار کاسٹ کی تو فلم میں انٹی رامرہ اور جونرہ آلے بھٹ کے علاوہ مند آوہ سائی کمار کو بھی کاسٹ کیا جائے گا تو اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ انٹی آر واقعی میں اتنے فیمس ہیں کہ آج انہیں the most viewed actor کہا گیا ہے ہمارے ساتھ اپنے views ضرور شیئر کیجئے گا انا lovely viewers اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ لوگ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں بولیگراد سٹوڈیوز کو ہم پھر آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں